پہلے اگر بات کیجئے ترمیم کی تو یہ جو ترمیم ہے ہم نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ اس کا سپیرٹ یہ ہے کہ جو آپ کا جوڈیشری میں بیگ لاغ ہے جو آپ کا ٹرانسپیرسی ہے جہاں آپ کے تیس تیس ہزار کیسز پینڈنگ ہیں جہاں لوگوں کے ایشیوز اور مسائل روز رہتے ہیں جہاں دادا کیس کرتا ہے اور پوتا بھکت رہا ہوتا ہے اور ختم نہیں ہوتے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے سپیرٹ ہے that justice denied is justice delayed is justice denied یہ سپیرٹ تب ہی ایڈریس ہوگا ان ترمیموں کے بعد اور خاص طور پہ جو کچھ اس میں ایسی شکے ہیں جو مساکہ جمہوریت کی سپیرٹ تھی اور ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلد ان کو ایڈریس کیا جائے گا اور جیسے آپ نے کہا کہ timely کیا جائے کہ time has always been of essence in everything تو یہ ہو جائے گا ہماری کوشش ہوگی کہ timely دیکھیں آپ کی دو سوچیں اب آگے نہیں جل سکتی ایک سوچ ہے یا اگر آپ کی جلاو گھراؤ تفریق نفرت پاکستان کو آگے لگانے کی سوچ لیکن اس کی جو timing ہے میں بیسے بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ confident ہیں کہ اس میں جو بھی دیکھیں اس وقت negotiations ہو رہی ہیں ابھی وہ جو supreme court میں جو معاملہ چل رہا ہے judges کے حوالے اس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ اختلافر آئے اب جو ہے کھل کر سامنے آ گیا ہے بلکہ تریسے take کے حوالے سے تو اب جو ہے وہ bench بھی شاید change ہو جائے تو وہ اگر تریسے take take کا معاملہ چل رہا ہے اس کی روشنی میں اگر review ہو جاتا ہے تو government نے اپنا home work تو کیا ہوگا اور negotiation بھی چل رہی ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے بھی clear نہیں ہو پا رہا کہ وہ کس طرف ہیں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ government کے اپنی calculation آپ کا اپنا plan کیا ہے کہ are you confident enough کہ اگلے چند دنوں میں آپ اس position میں ہوں گے کہ اس کو ready کر کر final shape amendment کا جو ہے وہ لے آئے parliament میں اب جو ہے یہ دو سوچے نہیں چل سکتی جو vote ہے وہ اس bill سے زیادہ ایک سوچ کے اوپر vote ہے کہ progressive پاکستان یا جلاو گھراوالا پاکستان ایک سوچ کے اوپر vote ہوگی اور ہمیں بڑی امید ہے کہ تمام جماعتیں ان کا کسی political party کے تعلق ہو وہ پاکستان کو progressive پاکستان کو vote کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان تمام بہرانوں سے بھی نکلیں گے اور SEO summit آنے سے پہلے we will be ready for it اچھا یہ نہیں کہ آپ ہی کہہیں کہ SEO summit آنے سے پہلے پہلے آپ اس position میں ہوں گے کہ آپ اس bill کو اس amendment کو اس رمیم کو پاس کروا لیں دیکھیں ہم آج بھی اس position میں ہیں کیونکہ ایسے بہت سی جماعت ہیں ایسے بہت سی لوگ ہیں کہ جو جلاو گراو اور تفریق کے نیٹیف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن ہماری کوشش ہے اور وہ بہت زیادہ emphasis ہے تمام جماعتی leaders کا بھی کہ مولانا فضل رمان صاحب ہمارے ساتھ on board ہوں ایک پیج پہ ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کے issues grievances کو address کیا جائے گا جو نقاط جو ہیں جو جس پہ وہ agree نہیں کرتے یا ہمارے اور حریف agree نہیں کرتے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا اور ایک document جو ہے وہ تمام جماعتیں بنا رہی ہیں اور اس میں جو جو points اور چیزیں mutual ہوں گی یا same ہوں گی انشاءاللہ وہ draft بنے گا جس کا draft کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں آج بھی کیونکہ people's party اور مولانا صاحب کی بھی مذاکرہ چل رہے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ UI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ red lines ہیں جو مولانا صاحب نے جن کا ذکر کر دیا ہے people's party اس میں آئین کا جو article 8 ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تبدیلی نہیں ہونی چاہیے article 3-3 میں ترمیم کے حوالے سے ان کے مسائل ہیں issue grievances ہیں high court کے judges کے تبادلوں کو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں گے military courts میں civilians کا trial جو ہے وہ بھی ان کو جو ہے وہ ان قابل قبول نہیں ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں میں جانا ہی چاہ رہا ہوں دانیاز صاحب کہ کہاں کہاں پہ compromise کرنے کو آپ تیار ہوں گے مثال کے طور پر یہ ایک issue ہے کہ جی high court کے judges کو transfer کرنے کا جو power ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں آپ اس طرح کی شکوں پہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں گے مولانا کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے دیکھیں جو concept ہے کہ اگر اور bureaucracy یا اور judges کو move کرنے کی permission ہے تو ان judges کی جو سزا اور جزا کا concept ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ اس کا spirit ہے کہ وہ لوگ جو deliver نہیں کرے یا جو اگر تیس judgments دیتا ہے دن میں اور جو ایک judgment دیتا ہے اور qualitative اور quantitative دونوں میں بہتر perform کر رہا ہے تو ان کا there should be difference in them اور دوسرا جو transfer اور postings کا جو process ہے اس کا ایک mechanism بنے گا یہ نہیں ہوگا کہ کل دانیال یا کوئی alif pay pay چاہے تو ایک اٹھا کے judge کو ادھر change کر دے یا audit کر دے اس کا ایک mechanism drive ہوگا جو practice and procedure act کی light کے اندر ہوگا تو اس طرح کوئی چیز نہیں ہے جو بالکل ہی out of the blue ہوگی اور جیسا دنیا کی پورے ملکوں میں جمہوریتوں میں ہوتا ہے اسی طرح کی یعنی کہ ہم یہ expect کر سکتے ہیں کہ جو original جو bill سامنے آیا تھا اس میں بہت ساتھ تک dilution ممکن ہے اور اس کا ایک diluted version ایسا ہوگا جو مختلف جماعتوں کو قابل قبول ہو جائے خصوصاً مرانا صاحب کو تو we can expect that dilution دیکھیں بالکل diluted version ہوگا کہ دیکھیں جہاں کچھ کے grievances ہیں ہم نے اس کو address کیا اس phase پہ کوشش کریں گے address کریں جو غور رہ گئے ہیں اور واقعی diluted version جو ہے جس میں larger consensus ہو وہ پیش کیا جائے چیہاں کچھ کے لئے